چند اشار بطور قاسمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کہتا ہے کہ میرے خدا نے یہاں کرولا اتاری ہے میرے خدا نے یہاں کرولا اتاری ہے اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے بتا رہا ہے جنازے پتیر برسانہ کہ میری لاش کا خاتل پر خوف تاری ہے کہ میری لاش کا خاتل پر خوف تاری ہے یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آپ پیاسے نے فرات مر گئی یا اس کی سانچاری ہے حسید کی تیغ سے اصغر نے جو ہی حملہ کیا علی کی تیغ نے آ کر نظر اتاری ہے علی کی تیغ نے آ کر نظر اتاری ہے پھر شاید نے کہا ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے اپنے لکھ سنگے درے شاہ پملتے رہیے یہ وہ پتر ہے جو گنگے کو زبان دیتا ہے کاؤکلا ہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سچاد ورنہ کافر بھی کہیں حکمِ آزام دیتا ہے ورنہ کافر بھی کہیں حکمِ آزام دیتا ہے آئیے اب ہم بزارش کرتے ہیں بسد احترام حجت الاسلام مولانا سید محمد رضا عابدی صاحب قبلہ سے کہ وہ جلوہ افروز بھی مرو کر اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے دلوں کو روشن اور مناور فرمائیں بار محمد آہل بھائیت محمد سالوات رحمان اللہ من قرآن فاتحہ رحمان اللہ من قرآن فاتحہ رحمان اللہ من قرآن فاتحہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي یؤمن القائفین ویمجد صالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستدرین ویبک بلوک ویستخلف آخرین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإقرام على أشرف الأنبياء والمرسلین حبیب إله العالمین مولانا ومولا الكونین جد الخسن والحسین حبیب قدوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع قدوبنا الذي سنی في السماء بأحمد وفي الأرض بأبد القاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلا اہل بیته الطيبین الطاہرین المحثومین ولعنقوا اللہ على اعدائهم اجمعین من لیلنا هذا الى قیام يوم الدین اما بعد قال اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فی کتابه العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعت فیهم رسولا من هنکسه لیتنو علیہم آیاته ویبکیهم ویعلمهم انتتاب والحکم وإن كانوا مقبل لکی ضلال مبین صدق اللہ علی العظیم سوات محمد رای سوات محمد محمد سامین اکرام اس ناچیز طالب الرجیم کا بھی ایک فرض بنتا ہے اس فرض کا تقاضہ ہے کہ میں بھی یہاں کے موجود صدق محمد اور تمام عزاداروں کا بلخصوص جو یہاں کی تنیتی ہے ایتا جنہوں نے راستہ پر آن کیا کہ حقیر آپ سے غرب ہو سکے اور کچھ مجھے کتے الفاظ اپنی کم علمی بلکلہ علیہ سے مطابق کچھ ناقابل ماروضات آپ کے سامنے پیش کر سکون بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کے پراندار حاضرین منجلس میں تمام مومین کے پارباد میں ترقیمہ اکسامائے اور آپ سبھی کو جہاں کہیں بھی مومین و مومنات ہیں حضردار ہیں انہیں زمینی اور آسمانی جوزانوں سے کلاب ان کے عالم محفوظ رکھیں عزیدان محترم شب جمعہ ہے صرف ایک نکتہ جیارت مولا پسائن کے حوالے سے پھر اس کے بعد اپنی گفتبوں کا آغاز کرتا ہوں عزیدان محترم چاہے شب جمعہ ہو چاہے شب قدر ہو چاہے شب نیمہ شعبان ہو چاہے روز عید مبعث ہو چاہے عید غزیر کا دن ہو ہمارے یہاں ہر بڑی مناسبت میں بہترین آمار میں سے ایک عمل دورہ کا نماز ہے مولا امام افنگ کی جارت کے عنوان سے تو حدیع کے عنوان سے ذرا غور کرنے کی بات ہے شب قدر وہ شب ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا عید مبعث وہ روز ہے کہ جس دن پر عمر اسلام کی رسالت کا اعلان ہوا عید غدیر مولا کائنات کی ولایت سے منصوب دن ہے شب نیمہ شعبان امام وقت سے متعلق ہے لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی بڑی مناسبت ہو دو رکعت نماز مستحف ہے حجین ذیالت امام حسین کے عنوان سے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے شب قدر قرآن کے نزول کی تاریخ ہے جس میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل کیا عید مبعث پہ نمر اسلام کی رسالت کے اعلان کا دن ہے عید غدیر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان جس میں کیا گیا اس دن کو عید غدیر کہتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے ان تمام بڑی مناسبتوں میں دو رکعت نماز مولا حسین کے لیے کیوں مستحف ہے اور بہترین عامال میں سے کیوں ایک عامل کہلائی جاتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج مقعث ہے تو حسین کی وجہ سے ہے عید غدیر زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے ہے شب قدر زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے ہے صلوات پرز محمد و آل محمد اللہ صلوات پرز محمد و آل محمد حزیزان محترم ہمیں زرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہئے روایات میں اشارہ کیا گیا ہے علماء اکرام تشریف فرمائے کہ جو بھی مولا حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر ہی سے کیوں نہ ہو جتنی مرتبہ وہ پیدن جتنے قدم بڑھاتا ہے ہر قدم کے مقابلے میں ایک حج اور ایک عمرہ مقبولہ کا سوا شاید انسان کو تعجب ہو کہ نجف سے لے کر کہ کربلا تک پورے اسی کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے اب انسان پیدر چلتا ہے تو کیا اتنی مرتبہ بھی حج اور عمرہ کا سوا ملے گا بلکل بس ہمیں یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں کہ جو یقین مجسم ہے جس کا ہر فیل یقین سے منسلک ہے وہ اتنا یقین سے جڑا ہوا ہے علی کے تذکرے کے بغیر یقین کا مفہوم ادھرا ہے اگر علی کو چھوڑے کر ہم یقین کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کی تعریف ہم مکمل نہیں بیان کر سکتے اس لیے کہ علی کا اتنا بھی یقین علی کا بیتنا بھی یقین علی کا میدان میں آجانا بھی یقین علی کا تلوار چلا دینا بھی یقین علی کا تلوار نیام میں رکھ لینا بھی یقین علی کا دستر دسترخان سے روٹیوں کو سائل کے حوالے کر لینا بھی یقین بس طرح رسالت پر سو جانا بھی یقین علی کی ایک ضربت یقین کی اس منزل پر فائز ہے کہ پہ نمر اسلام کو یہ کہنا پڑا ضربتو علی یوم الخند افضل من عبادت السقلین یعنی علی نے اتنا یقین کے ساتھ حملہ کیا تھا یہاں کیا ہے ہر جگہ ہر میدان میں تم ہی کامیاب ہوتے ہو چاہے وہ عبادت کا میدان ہو چاہے وہ سخاوت کا میدان ہو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو چاہے زکاة دینے کا موقع ہو ہر میدان میں تم ہی کامیاب ہوتے ہو اس کی وجہ کیا ہے مولا کائنات نے کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میرے ہر میدان میں کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مجھے کبھی رسول پہ شک نہیں ہوا اور تمہارے ناکامیابی کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں کبھی رسول پہ یقین نہیں ہوا سلوات پردے محمد و حال محمد پردے محمد و حال محمد تو عزیزان مطرم خدا بند عالم اپنی نازل کردہ کتاب اپنی نورانی کتاب جو کہ قیامت تک کے لیے موجودہ ہے اور اس میں اتنی وسعت کلامی پائی جاتی ہے عزیزان مطرم آپ کو معلوم ہے شاعر کا جتنا بھی عظیم کلام ہو جتنا بھی گہر مفہوم والا کلام ہو یا غیر معصوم کا جتنا بھی فصیح و بلی خطبہ ہی کیوں نہ ہو اگر ایک بار دو بار اس کی تشریح کر دی جاتی ہے اس کی تفسیر بیان کر دی جاتی ہے تو پھر اس کا مانا ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے پھر وہ چیز پرانی ہونے لگتی ہے فارسی دنیا کے مشہور شورا چاہے وہ فردوسی ہوں یا اتار ہوں یا صاحب شیرازی ہوں یا حافظ شیرازی ہوں کوئی بھی ہوں اردو عدب کی دنیا میں علامہ اقبال ہوں میر و مومن ہوں یا ابراہیم زوف ہوں کوئی بھی ہوں عرق کی دنیا میں موجودہ شورا کے علاوہ آپ ان شورا کو لے لیجئے جنہوں نے عیمہ علیہ السلام کی حیات بابرکت میں ان کی مدھہ میں جو اشعار کہے ہیں کمیت حسدی ہوں یا دیعوز حضائی ہوں یا حسان بن صاویت ہوں جس کا بھی آپ کلام لے لیجئے ایک بار دو بار اگر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے دو چار احتمالات سے زیادہ ہم ان اشعار کے زہل میں بیان نہیں کر سکتے لیکن قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ علمہ تبا تبایی تفسیر علمیزان میں سورہ بقرہ کی ایک سو دو نمبر آیت کے زہل میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتنا دہرہ مفہوم رکھتی ہے کہ مفسرین نے اس آیت کے زہل میں دس لاکھ دو سو ساٹھ احتمالات کیے ہیں یہ سچ ہے کہ سارے احتمالات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں لیکن ہمیں اتنا ماننا پڑے گا کہ قرآن میں وہ وسعت کلامی پائی جاتی ہے جس میں ہم احتمالات دے سکیں اسی لیے شاید علمہ تبا تبا ہی نے کہا تھا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے تفسیر کے بعد کوئی بھی عالم کوئی بھی مفسر یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے آخری نقطہ بیان کر دیا ہے اب تفسیر کی ضرورت نہیں ہے ہر دو سال میں ایک تفسیر کا ہونا ضروری ہے یہ علمہ تبا تبا ہی ہے تو عزیزان محترم قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی ایک سو چوسٹویں آیت ہے جس کو سرنامہ اکرام قرآن دیا ہے جس میں خداوند عالم مومنین پر جو احسان کیا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے لَقَدْ مَنَّمَّاہُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيْهِمْ رَسُولًا خداوند عالم نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کس اعتبار سے اِذْ بَعْثَ فِيْهِمْ رَسُولًا ان کے درمیان ایک رسول کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا اور وہ رسول کی خصوصیت کیا ہے ایک فرشتہ یا ایسا نہیں تھا ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ رسولاً مِنْ انفُسِهِمْ انہی کے درمیان میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا اور اسے مبعوض کیا اس کے بعد خداوند عالم پیغمبر کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کر رہا ہے اس انداز میں يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ پیغمبر کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتا ہے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے مومنین کے لیے وَيُذَكِّهِمْ اور ان کے نفسوں کو باق کرتا ہے وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ مَا حِکْمَتِ اور کتاب کی تعلیم لیتا ہے اور آخر میں اس سماج کی گمراہیوں کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن اشار فرمہ رہا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْدُ لَقِيرُ وَلَالٍ مُبِينٍ گرچے اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مختلف ہے اب یہاں ایک علمی بحث ہے گرچے کا ترجمہ ظاہران صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَقِيرُ وَلَالٍ مُبِينٍ میں جو ان ہے وہ ان مخففہ از مسقلہ ہے ایک اسطلاح ہے یعنی انہیں تاقید سے لیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پہلے نمبر اس سماج میں آ رہے ہیں کہ یقیناً وہ قوم وہ سماج وہ معاشرہ کھلی ہوئی گمراہی میں مختلف تھا گرچے کا ترجمہ ظاہران صحیح نہیں ہے بار ہر تو یہ ظاہری ترجمہ تھا اب آئیں پہلے نمبر اسلام کی حیات بابرکت کا مطالعہ کریں پہلے نمبر اسلام کس سماج میں کس سسائٹی میں کس معاشرے میں آ رہے ہیں خداوند عالم کس معاشرے میں پہلے نمبر کو رسول بنا کر بھیج رہا ہے وہاں کا علمی میعار اگر دیکھیں تو اتنا علمی میعار گیا ہوا ہے کہ پورے مکہ میں پڑھے ہوں لکھے لوگ صرف سولہ یا سترہ ہیں یعنی مکہ کا علمی میعار یہ ہے کہ پورے مکہ میں پہلے نمبر اسلام نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو سولہ یا سترہ ایسے آدمی ہیں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں حالانکہ مکہ ایک معمولی بستی اور ایک دیہات نہیں تھا بلکہ مکہ کو ام القرآن کہا جاتا تھا تمام دیہاتوں کا مرکز آج کی زبان میں کہوں تو ایک کیاپٹل کی حیثیت رکھتا تھا مکہ وہاں کا علمی میعار یہ ہے کہ سولہ یا سترہ آدمی ایسے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں اور دوسری طرف مدینہ میں دیکھیں مدینہ کی بھی کچھ علمی وضعیت ایسے ہی ہے وہاں پر بھی دس یا گیارہ آدمی ہیں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں پورے مکہ اور مدینہ کے تمام پڑھنے اور لکھنے والوں کو جمع کر لیا جائے تو ان کی تعداد چھبیس یا ستائیس کی بنتی ہے اب میں ادھر پرورجگار سے سوال کروں گا اے پرورجگار تُو نے اتنا گرا ہوا میں یار جہاں علمی میں یار اتنا پست ہے اتنا گھٹیا ہے اتنا گرا ہوا ہے تو اتنے بڑے رسول کو جو خاتم الانبیاء ہے سید الارسیاء ہے ایسے پیغمبر کو تُو نے کیوں بھیجا ایسے پیغمبر کو تُو نے اس معاشرے میں کیوں بھیجا جو عالم انفس سے بھی واقف ہے عالم آفاق سے بھی واقف ہے وہ دنیا کی بھی باتوں کو جانتا ہے آخرت کی باتوں کو بھی جانتا ہے زمین کا علم بھی رکھتا ہے آسمانوں کا بھی علم رکھتا ہے اتنے بڑے رسول کو تُو نے کیوں بھیج دیا کوئی ایک چھوٹا پیغمبر بھیج دیتا نہ کتاب کی ضرورت تھی نہ حکمت کے تعلیم دینے والے کی ضرورت تھی ایک معمولی بھی پیغمبر آ جاتا تو ان کی ہدایت کے لیے کافی تھا اتنے بڑے رسول کو تُو نے مکہ اور مدینے میں کیوں بھیج دیا اچھو نہیں پروردگار آباز دے اے نادان تجھے نہیں معلوم میں نے میرے پیغمبر کو مکہ میں ضرور مبعوث کیا ہے لیکن پیغمبر کی صفت یہ ہے مکہ میں ضرور بھیجائے لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے سلامات پردے محمد و آل محمد لقد من اللہ اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا آپ دیکھیں خدا بند عالم نے مومنین کو کون سی ایسی نعمت ہے جسے اللہ نے مومن کے لیے خلق نہیں کیا سورت جیسی عظیم نعمت مومن کے لیے جس کی روشنی سے انسان استفادہ کرے چاند جیسی عظیم نعمت خدا بند عالم نے انسان کو دیا مومنین کو دیا اب انڈیویجیل لائف میں آجائیے اپنی پرسنل لائف میں اپنی نجی زندگی میں آجائیے خدا بند عالم نے انسان کو سورہ تین کی آیت کے مطابق لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ہم نے انسان کو احسن وجہ میں پیدا کیا لیکن کبھی خدا بند عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سورج دیا تو مومنین کے اوپر احسان کیا انسان کو بہترین وجہ میں پیدا کیا تو میں نے انسان کے اوپر احسان کیا اور انسان کے یہ آنکھ جیسی عظیم نعمت اگر کوئی آپ سے کہے ایک لاکھ دیں گے تمہاری ایک آنکھ دے دو تو کیا کہے گا اگر تمہارا دماغ تو پاگل پاگل تو نہیں ہوگئے تم نہیں چلو بھائی دل دے دو تمہارا کیا ہے ایک ٹکڑا ہی تو دو لاکھ دے دیں نہیں سوال ہی پہلا نہیں ہو سکتا تو خدا بند عالم آنکھ جیسی عظیم نعمت دینے کے باوجود دل جیسا بادشا انسان کے جسم پیدا کر دینے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین میں نے آنکھیں دے کر دل دے کر انسان کے اوپر احسان نہیں کیا ہے لیکن پیر نمبر کی رسالت کا جب اعلان کیا پیغمبر کو مبعوض کیا تو خدا من دے عالم کہ رہا ہے لقد من اللہ علی مؤمنین اذ بعث فی ہم رسول تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی ذات اتنی قیمت ہی ہے جو ہماری آنکھوں سے بھی زیادہ قیمت رکھتی ہے چاند اور سورج سے زیادہ قیمت رکھتی ہے سلامات پڑھ محمد و آل محمد بہت ساری نعمتوں کو دیا ہے اس کے ذائل میں علماء اکرام سے معذرت چاہتے ہوئے شیخ احمد اک ایک مشہور ختیر گذرے ہیں ایک بات کہ لوگوں کا تھوڑا چمور فرش ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ عورت بیوی بھی ایک نعمت ہو اور یہ کسی ایک جگہ مجلی پڑھنے کے لئے گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی تابع ہو اپنے شوہر کی اطاع بزار ہو جیسے ہی ایک جملہ سنا سارے لوگوں نے واہ واہ اور باہ باہ کی آوازیں بلند کر دی تو انہوں نے سوچا شاید یہ لوگ اندر سے اپنی بیویوں سے پریشان ہیں جل رہے ہیں اس لئے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا تو انہوں نے کہا اچھا تم لوگوں میں سے کون ہے جس نے اپنی بیوی کے مار کھائے ہیں وہ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا دیا ایک آدمی تھا جس نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا یا ان کو تاجوب ہوا سوچا شاید اس کی بیوی نیک ہے اس سے پوچھا تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا یا کہا مولانا میری بیوی نے میرا ہاتھ ہی توڑ دیا ایک سر بات پڑھ محمد والے محمد خدا والے عالم نے بہت ساری نعمت انسان کو دی لیکن کبھی خدا والے عالم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا لیکن اسے پیغمبر بنا کر رسول کو بھیجا تو خدا والے عالم نے کہا میں نے مومنین کے اوپر احسان کیا تو سماج کو دیکھیں جس سماج میں جس معاشرے میں پیغمبر آ رہے ہیں وہاں کا علمی میعہ کو آپ نے سن لیا اخلاقی اعتبار سے دیکھئے اخلاقی میدان میں بھی اور انسانیت کے کسی بھی شوہ حیات میں انسان کہے جانے کے قابل نہیں ہیں ایسے معاشرے میں پیغمبر مبعوظ بارسالت ہو رہے ہیں یعنی جہاں کا اخلاقی مہیار اتنا گرا ہوا ہے اتنا پست ہے کہ وہاں پر انسان اپنی توانائیوں سے پہلا کی ہوئی اولاد کو زندہ درگور کر دے رہا ہے لوٹ مار کے قصب کرنے پر فخر کر رہا ہے ایک دوسرے کو خطل و غارت لری کے لیے فخر محسوس کر رہا ہے دوسروں کو خضل کر مار کے اپنی زندگی اور اپنی معاش کو آگے بڑھا رہا ہے ایسے معاشرے میں پیر نمر اسلام عبوس ہو رہے ہیں اور یہ پیر نمر اسلام کا کمال کردار ہے کہ پیر نمر اسلام ایسے سماج میں پیدا ہوئے کہ جہاں جھوٹ بولنا ان کے لئے عیو نہیں تھا وہاں پیر نمر اسلام نے صدافت کا کلمہ لوگوں سے پڑھوا یا یعنی جہاں لوگوں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے وہاں بیٹی کے تازیم کے لئے کھڑے ہو جانے پیر نمر کا مال ہے پیر نمر اسلام آئے اور انہوں نے میعار بتایا انسانیت کا کہ انسانیت کا میعار کیا ہے عزیز آن محترم آپ دیکھیں پیر نمر اسلام کی یہ خاموش زندگی ہے کہ پیر نمر اسلام کا لوگ ان کی صدافت اور امانت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں بھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا جب بھی پورے مجھے میں بلکہ پورے حجاز میں کوئی لفظ صادق یا لفظ امین کو سنتا تو لوگوں کا ذہن پیغمبر کی طرف چلا جاتا سرکار رسالت کی طرف چلا جاتا اتنا بڑا امین کہنے والا اتنا بڑا صادق کہنے والا انسان جب خاموش ہے تو اس کا مرحلہ یہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ دنیا والوں نے رسول کی رسالت کا کلمہ بعد میں پڑا ہے رسول کی امانت اور صداقت کا کلمہ پہلے پڑا ہے تو یہ بہرمبر کا کمال کردار ہے عزیزو فضیلت یہ نہیں ہے کہ خون کے پیاسے لوگوں فضیلت یہ نہیں ہے کہ چاہنے والے کسی کے فضائل کا اقرار کریں بلکہ خون صداقت تھا دیکھیں پیامر اسلام اتنے بڑے صادق تھے ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے پیچھے پیامر اسلام نے کچھ کفار مکہ کو گلایا اور ان سے کہا ان سے پوچھا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے پر بھروسہ کر لیں گے اور یقین کر لیں گے پیامر نے کہا کہ اے لوگو میں نے تو کہہ دیا اور پھر آگ گئے بہار کے پیچھے وہاں پر کوئی لشکر نہیں تھا تو کیا تم مجھے جھٹلا دوگے دیکھیں پیامر اسلام کی فضیلت دیکھئے الفضل ما شہدت به العاد فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے تو دشمن ہے کافر ہے جس نے رسول کی رسالت کا قلبہ نہیں پڑھا ہے بین امبر نے کہا کہ تم گئے پہاڑ کے پیچھے اور وہاں پر دیکھا کوئی لشکر نہیں ہے تو کیا تم مجھے جھٹلا دوگے کفار نے بھائی ایک زبانی سب نے ملتر یہ کہا کہ ہم پہاڑ کے پیچھے جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ لشکر نہیں ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ چھوٹ بول یہ پیہ ہماری اسلام کی صداقت کا کمال ہے پیہ ہماری اسلام نے اپنے رسالت سے پہلے ہی لیکن یہ خاموش جنگی ہے کہ لوگ پیہ ہماری اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں صداقت اور امانت کا لیکن جیسے ہی پیہ ہماری اسلام نے نعرہ بلند کیا اے لوگو لا رنگ کیا تو اب لوگوں نے پیہ ہماری اسلام کو کاہل کہنا شروع کر لیا ساہر اور جالوگر کے تانے دینے لگ گئے لوگوں نے پاگل اور مجنون کہا لیکن پیہ ہماری اسلام کمر بستا لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگو آج تم مجھے پاگل کہہ تھے یہ آنے والی نسل تہے کریں یہ پیغمبر اسلام کا کمال ہے لَقَدْ مَرْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَا پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ حضرات اس کے نام سے واقع ہیں ایک بہترین خاری مصر کا اہل سمت یہ لیکن قرآن کی تلاوت ہی میں کتنا اثر افسوس ہمارے ساتھ یہ ہے کہ عالم اسلام ان حتات علمی کا اتنا شکار ہو گیا اتنا اپنے آپ کو پستی میں لے کر گیا عالم اسلام کے اوپر تعجب ہے چاہے وہ ہم ہوں یا اہل سنت ہوں ہم نے اہل بیت کو لے لیا قرآن سے بے رقی یار کر لی یہ افراج تفریر کا شکار ہوں لوگ ہو چکے اور انہوں نے بظاہر قرآن کو لیا اور اہل بیت کو خالی ہے تو ایک طرف وہ جھکاؤ اس کا دھلال ہو جاتا اور اگر ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں برابر کا وزن لے راستہ تیہ کرتا ہے تو بلکل وہ سیدھے راستہ تیہ کرتا ہے ہمارا یہی ہو گیا ہم نے قرآن سنگین چیز کو لے لیا یا پھر ہم نے اہل بیت جیسے کو لے لیا جس کی وجہ سے ہم ایک طرف دھل گئے اگر ہم اہل بیت اور قرآن کو ساتھ لے کر چل دے تو آج عالم اسلام کی نوبت نہ آتی ان حتات فکری دیکھئے بائبل انجیل جسے ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں اس کی قداسط کچھ بھی نہیں ہے جو موجودہ انجیل ہے بہت زیادہ تحریف کا شکار ہو چکی ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھیں انجیل کا آج دو ہزار پانچ سو ستاون لانگویجز میں ترجمہ ہوا انجیل کا اور محمد سیل نے بتایا ہے کہ پوری دنیا میں بولی جانے والی زبان آج چھ ہزار ہیں جو لکھ پڑی گولی کہانے ہو تفریبا آدھے کے قریب زبانوں میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور قرآن جس کا ہم عظیم کتاب کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بہترین اور سب سے جانے کتاب ہے جس نے دعویٰ کیا ہے اگر ہم اسے دیکھیں تو قرآن کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا صرف نائزے پر لگا دینا ظلم نہیں ہے قرآن کو متروب کر دینا چھوڑ دینا محجور قرار دینا یہ خود قرآن کے عمر بہت بڑا ظلم ہے پر قرآن کیا ایک سو چھے علیس زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا اگر آپ ریاضیات میتیمیٹی کے اعتبار سے حساب لگائیں تو انجیل ہر آٹھ مہینے میں ایک زبان میں ترجمہ ہوتی ہے اور قرآن ہر دس سال میں ایک زبان میں ترجمہ ہوتا ہے یہ قرآن اور آج مسلمانوں کو آپ دیکھیں نعرہ کیا ہے ان کا شعار کیا ہے جہاد حضی تو آج جس چیز کو یہ جہاد کا نام دے رہے ہیں قرآن اسے قطال پہتا ہے جہاد میں اور قطال میں زمین آسمان کا فرق پائی جاتا ہے لیکن یہ کیوں اپنے آپ کو انہوں نے دور کر دیا اس کی وجہ ہے میں نے کل کہا تھا فس الو اہل ذکر اہل ذکر شاہ اے شہدادی ذرا آپ یہ بتائیے کیا علی حفبر نہیں ہیں کہا علی حفبر ہیں تم سوال کیوں کر رہے ہو کہا اگر علی حفبر ہیں تو وہ آباز کیوں بلند نہیں کرتے اگر شہدادی نے اس وقت جواب نہ دیا ہوتا تو ہمارے پاس بھی آج شاید جواب نہ ہوتا اہل ذکر سے سوال کر لیا تو اسے جواب میں رہا شہدادی نے کہا تھا علی حفبر ہیں لیکن اس لیے قیام نہیں کرتے علی کی مثال گھمے جیسی ہے لوگ گھمے کی طرف آتے ہیں گھمہ لوگ کی طرف نہیں آتا اہل ذکر سے سوال کریں تو اسے جواب بھی ویسا ہی جاتا ہے تو یہ لوگ کیوں جہاد کے مفہوم سے غافل ہیں کیوں انہوں نے لیکن جتنا یہ جہاد کے نام پر آج دنیا اسلحوں کے لیے ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے پیسہ سلچ کر رہی ہے وہی پیسہ اگر قرآن کی تبلیغ میں نکال دیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آلم اسلام لیکن افسوس ان ہتات یہ نتیجہ کیا ہے میں نے اپنے یہاں بھی ایک مثال پیش کی علی پور میں کی شاید ہو سکتا ہے بعض مومنین نے سنا ہو دیکھیں عزیدان محترم اس نتیجہ کس چیز کا ہے ایک مرتبہ ایک کمرے میں ایک ہاتھی کو بند کر دیا اور وہاں اس کمرے کو تاریخ کر دیا اور کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کمرے میں جاؤ جو کچھ ہے اسے دیکھو اور ہمیں آکر بیان کرو تو اب پہلا آدمی گیا وہ اندھیرے میں دھونتا ہوا تلاش کرتا ہوا نکلا تو اس کا ہاتھ ہاتھی کے سون سے ٹکرایا وہ آتا ہے واپس اس سے پوچھا گیا کیا ہے تو اس نے کہا کہ وہاں ایک پیپ جیسی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اب دوسرے آدمی کو بھیجا وہ دھونتا ہوا گیا تو ہاتھی کے پیر سے اس کا ہاتھ ٹکرایا وہ واپس آتا ہے تو کہتے ہیں یہاں ستوند اور پلر مانن چیز کوئی رکھی ہوئی ہے اب ایک اور آدمی کو بھیجا گیا وہ دھونتا ہوا گیا ہاتھی کے دھون سے اس کا ہاتھ کترایا وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ کمرے میں کچھ رسیوں کے ٹکڑے لٹھائے گئے ایک اور آدمی کو بھیجا اور وہ دھونتا ہوا تلاش کرتا ہوا گیا تو ہاتھی کے پیٹ سے اس کا ہاتھ کترایا تو اس نے کہا ایک بڑی گتھری کی مانن کوئی چیز اس کمرے میں رکھی ہوئی ہے اب سب کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا اب لیٹ چالو کیا گیا روشن کیا گیا تو کیا دیکھا کہ نہ وہاں پیپ ہے نہ سیتون ہے نہ گھٹری ہے نہ رسیوں کے ٹکڑے ہیں بلکہ ہاتھی ہے عزیزو توجہ کا تعلیم ہوں ایک نور کی کمی تھی تو لوگ حقیقت کو درد کرنے سے آجز رہے اور آج عیدے ہی ہے قرآن کے مفہوم سے اس لیے یہ لوگ آجز ہیں کہ ولایت کے نور کو انہوں نے خاموش کر دیا ان ولایت کے نور کو خاموش کر کے اندھیرے میں قرآن کو دیکھا تو جہاد کا مفہوم انہیں ایسا نظر آجز 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 پیغمبر اسلام کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کی دلاوت کرتے ہیں خود قرآن کی دلاوت میں بھی ایک موجودہ ہے لیکن افسوس مولا کائنات نے کہا تھا سیعتی علن ناس زمان لا یبقى دین الا اسم ولا یبقى القرآن الا رسم پہلی مولا کائنات نے نہتو براہ ہمیں فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ دین براہ نام رہ جائے گا دین کی حقیقت ختم ہو چکی ہو قرآن رہے گا لیکن ایک رسم کے حد تک لوگوں کے فاتحے کے لیے اور ایسی تک چیزوں کے لیے اور اس کے بعد مولا کائنات نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا بیٹا ایک برطن میں پانی لے کر آؤ اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو ایک گلاس پانی لے کر آؤ تو وہ پانی لے کر آتا ہے مولا کائنات نے پانی کو پی لیا اس کے بعد گلاس کو ویٹا کر پوچھا بتاؤ اس پانی کی گلاس میں کیا ہے کہا مولا اب پورا پانی ختم ہو چکا ہے اس میں صرف کچھ خطرات باخی رہ گئے ہیں تو مولا کائنات نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پورا دین بہ جائے گا یہی ہوتا ہے مولا سے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہے تو پیغمبر نے فرمایا دیکھو جب دین کے فیصلے جائلوں کے ہاتھ میں آجائیں تو سمجھ رہا تلاوت کا بھی اثر ہے عبدالباسد یہ عیسائیوں کے دنمیان جاتا ہے اور اس نے سورہ مریم کی تلاوت کی وقت کے نقاط تقاضے کو سمجھ بہت بڑا فائدہ جئی ہے وہ چاہتا تو وہاں مثلا طبوت یدہ بھی پڑھ سکتا تھا لیکن چونکہ وہ مریم کو مانتے ہیں سورہ مریم کی اس نے تلاوت کی اور تلاوت کے بعد پانچ سو عیسائی بہت وقت کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان کے تلاوت کا بھی اثر ہے کاش عبدالباسد شیعہ ہوتا یا کوئی شیعہ تاری مہا جاتا اور وہ اپنی بہترین آواز میں تلاوت کرتا تو ممکن تھا کہ پانچ سو لوگ شیعہ بن جائے ہمارے لئے جائے تاثر ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے دوسری ذمہ داری پہ پیغمبر کی یہ ہے کہ وہ یزکی ہم اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتا دی یعنی پیغمبر لوگوں میں وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ اب تک ان کی آنکھیں تھی ظاہری چیزوں کو دیکھتی تھی لیکن پیغمبر نے ان کا ایسا تذکیہ کر دیا کہ اب وہ ایک حقیقت کو پہچاننے لگتے ہیں یعنی انسان نفسوں کو پاک کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے علماء اکرام تصریف فرما ہے مشہدی میلانی ایک بڑے عالم دین ہیں ان کی ایک کتاب بھی ہے بہترین عادت انا کیفہ نعارف ہم ہم اپنے رہبروں کو کیسے پہچانے ایک سوالی انگاز میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو چولہ معصومین کے حوالے سے ہے مؤمن اللہ کی نور سے نور خدا سے دنیا کو دیکھتا ہے تو مشہدی میلانی ان کا گھر حرم امام رضا کے احاطے میں آ گیا اب ان سے کہا گیا کہ آقا آپ کو جہاں آپ کا گھر ہے وہ آپ چونکہ حرم کے دائرے میں آ گیا ہے ہم ایک دوسرا گھر آپ کو اچھا گھر دیں گے آپ یہ گھر چھوڑ دیجئے تاکہ ہم حرم کی اس عد کر سکیں تو ایت اللہ مشہد میلانی نے کہا میرے گھر کی کیا جانا وہ ایک نسل کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے جو امیر المومین ہوتا ہے وہ خیامت تک کی آنے والی نسلوں کو پھرک لیتا ہے ایک سال بات پڑھے محمد وعال محمد ویزکی ہم ویعلم ہم الكتاب و الحکمہ کتاب اور حکمہ کی تعلیم دیتا ہے یہ پہ حمر اسلام کی تیسری ذمہ داری ہے جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے آخر میں کیا وَإِن قَانُوا مِن اُس زمانے کے حالات کی نشان دہی کر رہی ہے یہ آیت کہ پہمبر اسلام کی بیسط سے پہلے نتیجہ یہ تھا کہ دور کھلی ہوئی گمراہی میں مختلع تھے اور یہ صرف پہمبر اسلام کے زمانے میں ہی نہیں تھا پہمبر اسلام کے زمانے میں خود ایسے حالات ہو چکے تھے کہ اِن قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ کا آیت ہے پہمبر اسلام اِن قُتِرَ اَوْمَاتَ پہمبر اسلام قتل کر دیا جائے اور وفاق پا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ اپنی دوبارہ اپنی جہالت میں پلٹ کرائیں گے تو یہی ہوا پہمبر اسلام کے نوع لیکن پہمبر اسلام مرد ایک بڑے شفیق اور مہربان پہمبر تھے لیکن پہمبر اسلام دیکھیں حق سے زیادہ درگزر کرنے والے تھے ایک مرزبہ وحشی نامی ایک غلام جو ہندہ جگرخار کا غلام تھا ہند کا نام آپ نے سنا ہے اس نے حضرت حمضہ کے جگر کے ٹکڑے کیے تھے اور اس کے چپڑھایا تھا اس کا غلام وحشی اسے ہند نے آزاد کر دیا تھا حضرت حمضہ کو قتل کرنے انعام کے طور پر یہ حضرت حمضہ کا قاتل ہے یہ پہمبر اسلام کی خدمت میں آتا ہے حمضہ کی شہادت مجھے یاد آتی ہے ازاد آرو میں پرنمبر اسلام سے دست عدد جوڑ کر رہوں گا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا کہ آپ کو اپنے ایک چچا کا قاتل جاب حمضہ کا قاتل گوارہ نہیں ہوتا سیدے سجاد کو دیکھئے واقع کربلا کے بھار کبھی ازغر کا قاتل ہرملا تانے دیتا ہے ارے کبھی شمرہ آگے بڑھ کر تازیان لگاتا ہے مجھے نہیں معلوم سیدے سجاد نے کیسے برداز کیا ہاں ازاد آرو یہ شب وہ شب ہے جس میں ہمیں دو ہستیوں کا پرسہ شہزادی فاطمہ کو دینا ہے ایک باک کا پرسہ اور ایک بیٹے حسن کا پرسہ آج کی شب ہمیں شہزادی کو دینا ہے اللہ اکبر ہزاد آرو آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی حیات کے آخری لمحات ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پیغمبر زار خطار رو رہے ہیں میں نے اللہ کے رسول آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو رسول نے کہ اے عبداللہ ابن عباس میں فاطمہ کی حالت کو دیکھ رہا ہوں کچھ ہی دنوں میں فاطمہ کی وہ حالت ہو جائے گی فاطمہ کا پہلو شکستہ ہو جائے گا اور فاطمہ یہ آواز اللہ اکبر پیغمبر اسلام کے آخری لمحات ہیں حیات بابرکت کے آخری سانسیں ہیں ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ کی آغوش میں ہے فاطمہ زہرہ گریہ کرتی جا رہی ہے کوئی ہے جو دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے استاد پناہیان کہتے ہیں رسول کی حیات میں یہ آخری مرتبہ کسی نے احترام سے دخل باب کیا لیکن رسول کے باب کوئی موقع ایسا نہ آیا کہ احترام سے کوئی رسول شہزادی کے گھر پہ دخل باب کرتا اللہ اکبر شہزادی گریہ کر رہی ہے ایک مرتبہ رسول اسلام نے شہزادی کو خریب بلایا اور کعان میں کچھ کہا جیسے ہی ایک جملہ سنا شہزادی خوش ہو گئی اب تک رو رہی تھی کسی نے پوچھا اے شہزادی اب تک پریشان تھی اب تک رو رہی تھی کیا وجہ ہے اب کیوں خوش ہو ارے میں نے میرے بابا سے سنا ہے کہ اے فاطمہ تم پہلی وہ شخصیت ہو جو روز محسر مجھ سے آکھر ملو گی اللہ اکبر رسول کے آخری لمحات ہیں رسول کا سر مولا کائنات کے زانوں پر ہے اور شہزادی فاطمہ اپنی آغوش میں رسول کو دیے ہوئے ہے دخل بار ہوتا جا رہا ہے فاطمہ زہرہ کا دل دہل گیا لرز گیا شہزادی کام پھٹھی ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ روتی گئی اور ایک آنسوں دہ خطرہ رخصہ رسول پر گرا رسول نے آنکھیں کھولی کہے بیٹا ابھی تمہارا باپ زندہ ہے تمہاری آنکھ میں یہ آنسوں کیسے شہزادی نے کہا بابا کوئی ہے جو دخل باب کر رہا ہے کہا شہزادی یہ کوئی اور نہیں آئے رہی وہ آئے جہاں جاتا ہے کسی کو یتیم کر دیتا ہے کسی کو بیوہ بنا دیتا ہے رہی تمہارے گھر کا شرف ہے جو اجازت لے کے داخل ہو رہا ہے رسول دنیا سے جاتے ہیں شہزادی روتی ہے ایک مرتبہ میں کہوں گا شہزادی یقینا ایک شفیق باب کا سایہ سر سے اٹھ جانا بڑا صدمہ ہے بڑی مسئیبت ہے لیکن آپ خوش نصیب ہیں آپ تو اپنے بابا پر رو چکی ہیں آپ کو رونے سے کسی نے منع نہیں کیا لیکن آئے سکینہ بابا کی شہادت کے بعد رونا چاہتی ہے کبھی شمر تازیہ لگاتا ہے کبھی اور کوئی ظالم شہزادی کے رخصاروں پر تمہچے لگاتا ہے کوئی نہیں ہے جو شہزادی کو تسلی دے اللہ اکبر یہی تو وجہ ہے ازادار ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ شام سے رہا ہو کر کربلا پہنچا کسی نے شہزادی زینب سے پوچھا یہ ارے اس کا تسور یہ تھا کہ شہزادی کہیں گی اہلی اکبر والی مسئیبت ہے حاسم والی مسئیبت ہے لیکن ایک مرتبہ شہزادی نے کہا ارے سوال کرنے والے تُو نے خطرنات سوال کر لیا ارے جب تک میں زندان شان میں تھی میری ماں فاطمہ کی مسئیبت وں کو یاد کر تھی تحجب سے پوچھا اے شہزادی آپ پر خود ہی مسائیب کے پار جوٹ پڑے آپ شہزادی فاطمہ کی مسئیبت وں کو کیوں یاد کیا کرتی تھی اللہ اکبر ازاد سن سکتو تو سن زینب نے کہا ارے میری پشت پاس تازی آنے لگے تھے مجھ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑی جا رہی تھی لیکن آئے میری ماں فاطمہ جس کا پہلو شکستہ ہو چکا تھا مجھے نہیں معلوم میری ماں نے کیسے نماز اگا کی ہوگی بس مجھے اتنا یاد ہے کہ جب بھی میری ماں مسلح عبادت میں جاتی تھی تو ایک ہاتھ پہلو پر ہوتا دوسرے ہاتھ پہ تزوی تھی دیوار کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت بجالت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُ أَيَّا مُنْ قَلِمِ انْقَلِبُون بَالَيْلَ اَفْرَوَلِ عَرَبِ محمد آلِ محمد کا ہمارے اس قدیل عمل کو قبول فرماؤ ماری تجواز محمد آلِ محمد کا ہماری نیک توفیق اتنی دعفع فرماؤ ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے ہمیں آئندر گناہوں سے بخش نیک توفیق عطا فرماؤ شبه جمعہ ہے امام زمانہ کی خدمت حاضر میں عامال پیش کیے جاتے ہیں کروار محمد آلِ محمد کے دفعے میں ہمارے عامال سے امام وقت پرادی اور کشنود فرماؤ مالی تجواز محمد آلِ محمد کا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفای کاملار وعاجل نائل فرماؤ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خلان غیب سے ادا فرماؤ جو لا اولاد ہیں انہیں نیک اولاد رطا فرماؤ 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 تیرے ولی خاص امام دمانا کی دول میں تعجیل فرماؤ ہم سب کو ان کے خاص آوان و انصار میں شمار فرماؤ مات 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 مات